اتنی چوری کیوں ہوتی ہے ان کے ٹیم میں یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں میں تو ان کے بیچ میں نہیں بیٹھا لیکن میں عزت بہت کرتا ہوں کہ ان کے روٹسلیس اپروچ جو ایک سپورٹس میں ہونی چاہیے ان کے پاس ہے لیکن اس سے زیادہ ان میں جو لڑائی ہوتی ہے وہ نہیں ہونی آپ کے سامنے کوئی بکی نہیں ہے یا پیسہ دینے کے لیے مجھے موقع ہی نہیں بیٹھا کوئی پاکستان کا بکی ایسے عمل سکے کسی کی اتنی حمد نہیں تھی کہ میرے سامنے آکے پاکستان لیکن آپ کے اور بھی تو پلیئر تھے دیکھو آپ جس ارگنائزیشن میں کام کرتے ہیں سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے اچھا جواب دیا یہ بتائیو عمران کی جو ٹیم تھی اور راج پاکستان کی جو ٹیم میں کون اچھا تھا بہتر کون تھا جی اس سب میں بہتر کھلاری تھے بڑے کھلاری تھے شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سب میں ہماری ٹیم اتنی بڑی نہیں تھی لیکن پھر بھی اس سب میں جو کھلاری تھے بہت اچھے تھے لیکن انہیں پیچز میں بہت اچھے اچھے کھلاری وسی مکرم بکا یونس مہنی مانتا ان سے بڑے بولر دنیا میں دیکھنے کو ملے ہیں اگر میرے کو کوئی ایک مہتر فاس بولر کی بات کرے تو وسی مکرم سے بڑا بولر نہیں ہے لیکن پھر وہی بات آ رہا ہی ہے کہ وہ جٹ بن کر بہت کم کھلے ہیں ان کی اپنی پرسنل ابلیٹی اتنی زیادہ رہی ہے کہ کوئی بھی ٹیم والا ان کو اپنی ٹیم میں رکھنے کے لیے خوش ہو سکتا ہے اگر آپ کو محالی کے لیے پاکستان کی ٹیم کوئی موقع دیتا ہے چننے کے لیے تو آپ کسے چنیں گے تین جار پرے کہیے آپ چنیں گے نہیں وہ اچھا کھیل گے شاید ایک آدھے فاس بولر کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اگر پچ کیسی ہے اگر پچ جو پچھلا مہچ انڈیا آپ شویب کو کھلائیں گے اگر پچ میں باؤنس ہے تو ضرور کھلائیں گے کیوں نہیں کھلائیں گے اگر باؤنس نہیں ہے جہاں پر تھوڑی سلو ٹرننگ ہے تو نہیں کھلائیں گے یہی شویب ہے جس کو سچن تندلکر نے اور وزند سیواغ نے ساؤت آفریکا میں پانچ اوور میں پچاس رن پیٹے تھے کوئی بات نہیں یہ وہی ورندر سیواغ ہے جو پٹائی بھی کر سکتا ہے اور زیرو پہ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے آپ پاس پانچ سال کی پہلے کی پرفورمنس کے اوپر کسی کو نہیں رکھ سکتے اگر ایسا ہوتا تو سارو گانو لی آج اس ٹیم کے قبطان ہوتے نہیں ہے ہر کھلائی کا ایک وقت آتا ہے اور اس وقت جب شویب اکتر تھے بہت بہترین تھے اور ان کی جو پرفورمنس تھی شاید قابل تاریخ تھی کہ اتنا فاس بولر تھے اس سمیں سچن ان کے اوپر حاوی ہوئے یہ نہیں کہ سچن کو انہوں نے آؤٹ نہیں کیا بہت 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 آؤٹ بھی کیا ہوگا اس بار کیا ہوگا دیکھو دیل تو یہ ہی چاہتا ہے کہ ہندوستان جیتے امید کرتے ہیں کہ جیسا میچ پچھلا ہویا آسٹریلیا کے گیسٹ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ کرکیٹ اگر کرکیٹر میں اندر ٹیم والا کھلا رہی ہوں میں تو سوچوں گا دس وقت میں میچ ختم ہو ہم جیتے اور چلے گا ہے لیکن اگر آپ کرکیٹ کو کرکیٹ کی بھابنہ سے دیکھیں گے تو ہم یہی چاہیں گے کہ ایک اچھا میچ ہونا چاہیے اور کرکیٹ کی جیت ہونی چاہیے کرکیٹ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ہم انوان بھی نہیں لگا سکتے اور یہ اس سے اوپر تب ہی جا سکتی ہے کہ اگر لاسٹ اوور میں میچ ختم ہو جو بھی جیتے اور چاہوں گا کہ انڈیا جیتے کپل کہہ رہا ہے کہ لاسٹ اوور تک میچ جائے اتنی ٹینشن ہو کہ سارا ملک جو ہے سارا سب کانٹینٹ جو ہے بس ٹی وی دیکھتا رہے